ٹاپک کیا چل رہا ہے آپ کو بہت اچھا طریقے سے انتاظہ ہے لیکن اب ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو سمیٹنا ہے ٹھیک ہے تو چیزوں کو سمیٹنے میں ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ how much do we remember ٹھیک ہے اور خاص طور پر last lecture کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو بہتر ہے جیسے ہم نے last lecture میں ایک unique event کے طور پہ ایک particular event کے طور پہ ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ جو آپسٹو کانٹا ہے وہ سب سے پہلے بننے والا جو جو گروپ ہے پروٹسٹا کا وہ سب سے شروع میں ہی باقی تمام لینی ہے جس سے الہتہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور جو باقی تین ہیں جن میں آپ کے پاس excavator آتا ہے ٹھیک ہے جن میں آپ کے پاس sar آتا ہے اور جن میں آپ کے پاس جو ہے وہ arkeplastida آتا ہے یہ جو تین گروپ ہیں ان کے بارے میں آپ کی evolution یہ کہتی ہے کہ these three are monophyletic but if we include the opisto کانٹا then these all will be forming the paraphyletic group کیونکہ پھر آپ ان کا ancestor ایک نہیں کہہ سکتے جب آپ ان کا ancestor discuss نہیں کرتے اگر آپ ان سب کو discuss کرتے جیسے opisto کانٹا کے ساتھ آپ ان کو add کر لیتے ہیں میں لکھتا ہوں opisto کانٹا کا o لکھ دیتا ہوں excavator کا e لکھ دیتا ہوں sar کا s لکھ دیتا ہوں اور arkeplastida کا a لکھ دیتا ہوں اور ان سب کو اکٹھا میں consider کرتا ہوں تو this is not a polyphylactic this is rather paraphyletic کیونکہ یہاں پر آپ نے ان کے ancestor کو ignore کر دیا ہے اس ancestor کو ignore کر دیا ہے تو یہ paraphyletic اس لحاظ سے کہلائیں گے ایک بات آپ کو اور بھی shocking بتاؤں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ discuss کرتے ہیں ملر ہارلے کو تو ملر ہارلے یہ کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی monofylactic نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو کیمبل ہے وہ most latest ہے تو کیمبل یہ کہتی ہے کہ these can be monofylactic this cannot be the monofylactic group with other three ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کیمبل کے مطابق اور پسٹو کونٹا جو ہے وہ سب سے الہدہ گروپ ہے اب اگر ایک چھوٹا سا ریویو ہم اپنے چپٹر کا لیتے ہیں تو ہمیں پتا یہ لگتا ہے کہ ایکس کے ویٹا جو ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی تین گروپ جو ہیں وہ یہاں پر پڑھ چکے تھے جیسے فار ایکس کے ویٹا میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سوری آپ لوگ اس ریکارڈنگ میں بھی سن لیں گے لیکن یہ آپ کے سامنے ہے یہ پروٹسٹا اپسٹو کونٹا کو میں نے الہدہ کر دیا ان کو میں نے الہدہ کیا یہاں پہ ہے یہ مونو فائل اٹک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو it would be forming the paraphyletic خیر اب ہم واپس چلتے ہیں جو پہلا گروپ ایکس کے ویٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں جو فورنکیٹا تھا فورنکیٹا وہ ہمارا وہ گروپ تھا جو کہ سب سے پہلا گروپ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس فورنکیٹا کا جو نیم تھا کیمبل میں وہ ڈیفرنٹ تھا فورنکیٹا کا کیمبل میں نیم ہے ڈپلو مونٹس ڈپلو مونٹس یہ وہ آرگنیزم تھے جن کے اندر گروو تھا اور یہ ان کا جو جو مائٹو کانڈریہ تھا اس کو مائٹو سٹوم کہا گیا تھا پھر اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو اگلا گروپ جو ملر ہارلے اور کیمبل میں کامن تھا وہ تھا پیرابسیلیا پیرابسیلیا یہ اچھا خاصہ جو ہے وہ گروپ ہے پیرسیٹک گروپ ہے جس میں ٹرائپینوسومہ جو سوچ اینڈ بیٹ والا میکنیزم یوز کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یوگلینو زونز پڑھے تھے ٹھیک ہے جو کہ مگزو ٹراف اور آٹو ٹراف اور ہیٹرو ٹراف سارے تھے اور یوگلینو زونز کے آگے دو سب گروپ پڑھے تھے جس کو ہم نے کہا تھا کہ فائٹو فلیجلیٹس یا ان کو ہم نے نام دیا تھا یوگلینیڈز اور ملر ہارلے ان کو کہتی ہے فائٹو فلیجلیٹس اور یوگلینو زونز کا دوسرا گروپ ہے لیکن آپ کی جو ملر ہارلے ان کو کائنیٹو پلاسٹیڈز کہتی ہے تو یہ ہم نے سب سے پہلا گروپ پڑھا تھا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایسے آر ایسے آر جو ہیں اس میں آپ کے پاس تین گروپس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تین گروپس آپ سپریٹلی پڑھتے ہیں پہلا گروپ ہے سٹریمینو پائلز سٹریمینو پائلز اور سٹریمینو پائلز جو ہیں ان کے اندر آپ نے پڑھے تھے ڈائیٹ آمز یہ دو دو آٹو ٹروف اور ایک ہیٹرو ٹروف آپ نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو سٹریمینو پائلز جو ہیں ان کے اندر آپ نے ڈائیٹ آمز پڑھے تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان میں پڑے تھے براؤن الگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان میں پڑے تھے اومائیسیٹس اچھا ان میں سپیسیفکلی جو سٹریمینو پائلز ہے وہ ملر میں ڈسکس نہیں ہوا ہوا کیونکہ ملر کا کام اینیملز کے ساتھ ہے یہ بھی الگی ہے یہ فنگس ہے فنگ فنجائل لائک ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ملر میں سٹریمینو پائل تو ڈسکس نہیں ہوا ہوا بٹ یہیں سے اگر ہم اگلے دو گروپس دیکھتے ہیں تو الویولیٹا الویولیٹا جو ہے وہ کروم الویولیٹا کے نام سے ڈسکس ہوا ہے ملر میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور اس الویولیٹا کے جو ارگنیزم ہم نے پڑے تھے ان میں ہم نے الویولیٹا کے مجھے ارگنیزم یاد نہیں آ رہے کہیں نہیں جاکت تو بھولتی ہیں نئے چیزیں ہاں جی الویولیٹا جو ہے اس کے اندر آپ نے پڑے تھے یہ سیلیٹس پڑے تھے اور اپی کمپلیکسنز پڑے تھے ٹھیک ہے دو بہت میجر گروپس اور یہ مجھے بھولنے نہیں چاہیے تھے ویسے کیونکہ ان گروپس کو بھولنا جو ہے وہ خاصہ خطرناک ہے یہ ایسے گروپس ہیں جن کی امپورٹنس کی کوئی انتہا نہیں ہے اپی کمپلیکسنز اور سیلیٹس یہ ہم نے جو ہے اس کے بعد پھر آخری گروپ جو ہم نے پڑا تھا جو کہ ملر ہارلے اور ان میں کامن ہے وہ ہے رائزیریانز رائزیریانز جو ہیں یہ ایمیبک سیلز ہیں اور ان میں ہم نے ملر ہارلے اور کمپل دونوں میں ہم نے پڑا تھا کہ ان میں آجاتے ہیں جن کا شیل اور جن کے سوڈو پوڈیا بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے ان میں ہم نے پڑے تھے فورم مینیفیرنز یا فورمز ان کے شیلز بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کی شیپ بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے سوڈو پوڈیا بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بیٹا صرف ایک منٹ دیجئے کال آ رہی ہے بیٹا صرف ایک منٹ دیجئے جی سوری اچھا یہاں پر اب رائزیرینز فورمز یا فورم مینیفیرنز ان دونوں کے درمیان میں ہم نے کہا تھا ایک تو شیلز کا ڈیفرنٹ ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کے سوڈو پوڈیا کا ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے سوڈو پوڈیا کا جو بھی ڈیفرنٹ ہوگا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دوبارہ سے اچھا رائزیرینز میں اگر آپ کیمبل کی بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کیمبل تو رائزیرینز میں ایک گروپ اور آجاتا ہے جو آٹو ٹرو 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 ٹینوں ہیں اور وہ ہیں سرکو زونز بلکہ یہ زیادہ تر جو ہیں وہ ہیٹرو ٹرو 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 ٹھیں ہیں ان کے اندر ہیٹرو اور مگزو دونوں ہیں اچھا یہ جو سرکو زونز ہیں یہ ایمیبک سیلز ہیں یعنی ان کے اندر بھی ہیں سوڈو پوڈیا لیکن یہ موومنٹ کس کے ذریعے کرتے ہیں یہ موومنٹ کرتے ہیں فلیجیلا کے ذریعے یہ میں بتانا اس لئے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو سرکو زونز بھولے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ایسے آر کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے اس کے بعد جو لاسٹ کور کیا ہے وہ کون سا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ آپ نے لاسٹ کور کیا ہے آرکی پلاسٹیڈا آرکی پلاسٹیڈا میں سب سے پہلے ایک گروپ آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریڈ الڈی یہ وہ گروپ ہے جو پرائیمری انڈو سمبائیونٹ ہے ٹھیک ہے پھر آرکی پلاسٹیڈا میں ایک اور گروپ آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں گرین الڈی اور اگر میں پراپرلی اس کی لینیج جیزائن کروں فائلو جنیٹک ٹری پراپر بناوں تو یہ کچھ ایسے تھا ریڈ الڈی ٹھیک ہے ایسے تھا ریڈ الڈی کے بعد یہیں سے آگے جو ہے وہ آپ کے پاس دو ڈیوائیڈ ہو رہی تھی لینیجز ٹھیک ہے ان میں ایک جو تھا اس کو آپ نے کہا تھا کلورو فائٹا کلورو فائٹا اور پھر اسی کو آگے فردر ڈیوائیڈ کیا تھا اور یہ جو تھا یہ کارو فائٹا یہ کارو فائٹا اور یہاں پر ہیں پلانٹس ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کیا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں کو ملا کے آپ نے نیم دیا تھا گرین الڈی کا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق گرین الڈی کو کنگڈم پلانٹی میں شامل کر کے وائری وائری پلانٹی بنا دینا چاہیے پورا ایک کنگڈم منا دنے چاہیے یہ آخری بات ہماری ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم نے ڈسکس کرنا تھا آپسٹو کانٹا ٹھیک ہے آپسٹو کانٹا میں کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ یہ آپسٹو کانٹا ان سے سیپریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس ایک پوری لینیج جو میں نے ابھی یہاں پر ڈراؤ کی ہے اس ایک پوری لینیج کو آپ دیکھیں کہ آخری چیز اس پوری لینیج میں کیا رہ گئی ہے اس پوری لینیج میں جو میں نے ڈراؤ کی ہے اس پوری لینیج میں آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ اس کی اگزامپلز ہیں ان میں سے بہت سو کے اگزامپلز مجھے آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے سیلیٹس اور اپی کمپلیکسنز کی کوئی مشکل نہیں جیسے ڈپلو مونڈ اپنے آپ میں ایک اگزامپل ہے پیرا بسیلیا میں ٹرائپینوسومہ ہے یوگلینوزونز میں یوگلینو فائٹا وہ ہے یوگلینہ ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے یوگلینوزونز میں آپ کے پاس ٹرائکونیمفہ ہے ریڈیول ایرینز میں ریڈیول وہ کیا ارگنیزم کا نام تھا آپ نے جو پرٹیکلرلی اگزامپلز ہیں وہ لازمی یاد رکھنی ہے اور دوسری چیز جو ان میں یاد رکھنے والی جیسے وہ ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنسز بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اس کے پاس آپس تو کونٹا اچھا بیٹا آپس تو کونٹا کو ہم نے اس دن ڈیوائیڈ کیا تھا دو گروپ میں ایک تھا یونی کونٹا let me کنفرم کہ میں کچھ تو نہیں کر رہا مسٹیک تو نہیں کر رہا because something thing is inside my heart کہ کوئی غلطی جی بالکل غلطی ہوئی ہے اور بڑی فاش غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں میٹے یہ جو گروپ ہے یہ ہے اس گروپ یہ یہ جو گروپ ہے یہ یونی کونٹا ہے ٹھیک ہے یہ یونی کونٹا ہے اور یہ پر بیسکلی جو آگے ڈیویزنز ایک بات بہت بتائی تھی کہ ایمیبو زونز میں ایمیبا جیسے سیلز آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جیسے آپ رائزیرینز جو ہیں ان میں ایمیبا کا کافی ذکر پڑھ چکے ہیں لیکن جو رائزیرینز ہیں ان رائزیرینز اور ایمیبو زونز میں دونوں میں جو فرق ہے دونوں پولی فائلیٹک ہیں مطلب ان دونوں کو آپ اکٹھے ڈسکس کر نہیں سکتے تو ایمیبو زونز میں کون سے اورگنزم آتے ہیں ایمیبو زونز میں چار طرح کے گروپ ساتھ ہیں جو رائزیرینز میں دور دور تک نہیں ہوتے سب سے پہلے ایمیبو زونز کے اورگنزم کو یہاں پر لکھ لیتے پیٹا اس میں جو اورگنزم کیمپل میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ سلائم مول ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں کیمپل میں جو ڈسکس ہوئے ہیں جو اس میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ ان ان یہ میں بار بار لکھ رہا ہوں یہ ان اور آخری جو ڈسکس ہوا وہ ہے ٹیوبیو لینیڈز ٹیوبیو لینیڈز یہ چار طرح کے اورگنزم میں ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ ملر میں ڈسکس نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ملر میں ڈسکس نہیں ہو تو یہ بیٹا ٹوٹل وہ کلاس فکر کشن ہے جو کہ آپ کی اس پورے اس چپٹر جی کوئی سوال ہے یہاں تک تو بتائیے جی ڈر گئے کیا نہیں سہر آگے چلے کوئی کوئی کوشی نہیں ہے اکی اکیم پیٹن میں یہاں پر کلاسیفکیشن میں بھی لکھ لوں سلائم مولڈز اور آخری کون سا تھا ٹیوبیول انڈیٹس چار گروپ میں بزن اس کے ہم نے ڈسکس کر نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی بات مانجا کیا ہو گیا لیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے سلائم مولڈز سلائم مولڈز ہیں نا ان کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آرگنزم ہیں جن کو مولڈ اس لیے کہا گیا کہ یہ فنگس کی طرح کے ایکٹ کرتے ہیں اب سلائم مولڈز بسیکلی ایک تو ان کی سلائمی نیچر ہے سلائمی نیچر مطلب چپ چپے سے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ گروپ ایسا ہے جس کے اندر دو طرح کی مزید سب ڈیویجنز ہیں سلائم مولڈ کو دو مزید اور دوسرے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سیلولر سلائم مولڈز اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو پلاز موڈیل سلائم مولڈز ہیں ان کو اس وقت ڈسکس کرنا ہے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سلائم مولڈ سے کچھ فیچر بچا دیتا ہوں جیسے سلائم مولڈ کی سیل وال ہوتی ہے سلائم مولڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ جو ہے وہ absorptive mode of nutrition اور یہ کس کا ہوتا ہے absorptive mode of nutrition بیٹا فنگس کا ٹھیک ہے اب جو سلائم مولڈ کی سیل وال ہوتی وہ سیللوز کی بنی ہوئی تھی absorptive mode of nutrition ہے ان میں centriol جو ہے وہ absent ہوتا ہے اب یہ تمام چیزیں اس کو animal سے separate کرتی mode of nutrition absorptive ہے cell wall میں سیللوز ہے یہ فیچر فنگس سے ملتا ہے یہ فیچر پلانٹ سے ملتا ہے یہ پلانٹ سے ملتا مطلب پلانٹ کے بھی قریب ہیں animal سے قریب ہیں لیکن philogenetic analysis ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ یہ پلانٹ ہے نہ یہ animal ہیں بلکہ یہ پروٹسٹ ہیں یہ ایک الگ گروپ میں آتے ٹھیک ہے تو یہ جن کے فیچر ہیں جنرل فیچر ہیں سلائم مولڈز کے اور لیکن اب آئیے ان کی جو ٹائپ پلازموڈیل سلائم مولڈز پلازموڈیل ہوتے ہیں ان کو آپ ایمیبو زونز کہتے ہیں تو یہ ایمیبو زون کا گروپ ہے جس کو سلائم مولڈ کہا گیا ٹھیک ہے اور سلائم مولڈ کے فیچر میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ ان کی جو ٹائپ ہیں وہ میں بھی آپ کو ڈسکس کرنے لگ تو یہ ایک تو بہت جنرل باتیں یہ بڑی ضروری ہیں ڈسکس کرنا اچھا یہاں پر اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں ایمیبو زونز کے حوالے سے کچھ بات ڈسکس کر لیتے ہیں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایمیبو زونز وہ ایسے ارگنزم ہیں جن میں سوڈو پوڈیا کی بھی ٹائپ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سوڈو پوڈیا کی بیس کے اوپر اورگنزم کو ڈیفرنشیٹ کیا جاتا جیسے اگر آپ ملر ہار لے اوپن کرتے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے کہ دیر ٹائپ سوڈو پوڈیا لوبو پوڈیا فائلو پوڈیا ریٹیکلو پوڈیا اور اگزو پوڈیا یہ چار ٹائپ سوڈو پوڈیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمیبو زوا کا جو گروپ ہے اس کو آپ کلاسفائے کرتے ہیں سوڈو پوڈیا کلاسفائے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک سوڈو پوڈیا کی ٹائپ سب سے پہلے لو پوڈیا یہ لو براڈ پروسس ہوتا ہے براڈ پروسس سے مراد یہ باریک نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بلکہ یہ بقاعدہ اس طرح کے پروسس ہوتے ہیں یہ یہ براڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایکٹو پلازم اور انڈو پلازم دونوں ہوتے ہیں دیکھ اس کے سائٹو پلازم میں کچھ حصہ ہوتا باہر کی طرف جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور باقی کچھ حصہ ٹھک ہوتا ہے جو اندر کی طرف ہوتا اور وہ ٹرانس لیو سینٹ ہوتا وہ ٹرانس پیرنٹ نہیں ہوتا تو جو باہر کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹو پلازم اور جو اندر کا حصہ ہے اس کو پلازم دونوں نظر آ رہے ہیں یہ ایکٹو پلازم یہ وائد ہے ٹھیک ہے اب اگلی ٹائپ پر آ جاتے ہیں اگلی ٹائپ کون سی ہے اگلی ٹائپ ہے فائلو پوڈیا کیا چیز ہے فائلو پوڈیا جو ہے وہ باریک ہوتے اور ان میں صرف ایکٹو پلازم ہوتا ہے پروائی کون سپڑا ہم نے بھی فائلو پوڈیا یہ دیکھ یہ فائلو پوڈیا ہیں یہ باریک ہوتے اور ان میں صرف ایکٹو پلازم ہوتا ان میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد آجا یہ ریٹی کیول پوڈیا ریٹی کیول پوڈیا جو ہیں یہ وہ آرگنیزم ہیں کہ اچھا یہ اب غور کی بڑی مزے کی بات اب یہاں پہ کرنے لگ ہوں کہ آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا یہ ریزی 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 میں جو سوڈو پوڈیا پائے جاتے ہیں وہ یا ریٹیکیولو ہیں ریٹیکیولو پوڈیا یا پھر آخری ہیں ای ایگزو پوڈیا اور ایمیبو زونز میں جو خاص طور پر جو ایمیبو زونز ہیں ان میں چاروں طرح کے تقریبا پائے جا ریزی 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 یہ ہے کہ جب سوڈو پوڈیا میں ایکٹو اینڈو سوڈو پوڈیا جو ہے اس کے اندر ہاں جی یہ ہوتا ہے فائلو پوڈیا یعنی باریک ہوتے لیکن یہ آپس میں بتایا تھا ایک اس طرح کی شیپ میں نے آپ کو بنا کر دکھائی تھی یہ 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 ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس میں سے ایسے کر کے سائٹو پلازم بھی باہر نکالا تھا اور ان کا شیل بھی باہر نکالا تھا یہ اور پھر ایک کام ہم نے اس دن کیا کیا تھا ہم نے ان کو آپس میں ان کو ریٹیکیولو پوڈیا کہتے آخر جو ٹائپ ہے وہ ایکزو پوڈیم یہ کن میں ہوتی ہے یہ عام طور پر فورمز سوری یہ ان میں ہوتی ہے ریڈیو لیرینز میں یہاں پر لکھا ہوا ہوگا یہ ہاں جی یہ والے ایکٹینو ایکٹینو اور ریڈیو یہ ایکٹینو جو ہے یہ ایکزو پوڈیم بہت باریک ہوتے اور ایکزو پوڈیم باقی سب سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے یہ آپ پر بھی لیں اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایکزو پوڈیم بہت ہن ہوتے فیلمنت ہوتے اور سپورٹی باقی جو سوڈو پوڈیا ہیں ان کو مائکرو ٹیوبیول سپورٹ نہیں کرتے جبکہ ایکزو پوڈیا جو ہوتے ہیں ان کو مائکرو ٹیوبیول سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکزو پوڈیا ان میں سب سے زیادہ ورسٹائل ہیں کیونکہ یہ مائکرو ٹیوبیول کے ذریعے سپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر بقیدہ یہ بات بتائی ہوئی ہے جو ایکزو میں ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی باہر کے شیل ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے جن میں ٹیسٹ یا شیل نہیں ہوتے وہ کم پانیوں میں ہوتے ہیں وہ گہرے وارٹر میں نہیں جاتے ٹھیک ہے وہ شیل وارٹر میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جن میں شیل ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ مولز کی بات میں نہیں شروع کی ابھی میں صرف ایمی بو زون کی بات کر رہا ہوں تو کئی طرح کے شیل ہیں جیسے یہ 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 ایک شیل ہے ایک سائیڈ سے بلکل بند دوسری سائیڈ سائیڈ سے اکٹوپس کی طرح کھلا ہوا یہ دیکھ ہوتا ٹھیک ہے اور سوڈو پوڈیا بھی ان میں کئی طرح کے موجود ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بات کی تسلیح ہو گئی ایک بات ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ سلائیم مولڈ کیونکہ ایمیبو زونز میں آرہے ہیں اس کا لازمن مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سوڈو پوڈیا نہ ہو تو سلائیم مولڈ کے چند فیچر ہم نے دیکھ لی ہے خاص طور پر فنگس لائک ایٹنگ ان میں فنگس لائک ایٹنگ موجود ہے یہ فنگس کی طرح جو ہیں وہ کھا پی سکتے ٹھیک ہے اچھا اب یہ پلازموڈیل سلائیم مولڈ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ورڈ پریشان کر رہا ہوگا کیونکہ یہ ورڈ کس سے ملتا ہے پلازموڈیم سے اب پلازموڈیم اس سے پہلے آپ نے کہاں پڑھا ہے بیٹا where have you studied the پلازموڈیم پلازموڈیم اس سے پہلے اپی کمپلیکشن میں پڑھا ہے اپی کمپلیکشن میں پلازموڈیم آپ نے ملیریا کے اس میں پڑھا تھا وہ جو پلازموڈیم کئی شیپ بناتا ہے کون کون سے تھی سکائی زون تھا جس میں تھا وہ سوری میروز وائٹ اور سپوروز وائٹ میسوز وائٹ اور ایک اور تھا میسوز وائٹ کے ساتھ پلازموڈیل سلائم موڈ جو ہے وہ ورڈ پلازموڈیم سے نکلا ہے لیکن پلازموڈیم پلازموڈیل سلائم موڈ کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ ملٹی سلولر ہوتے ہیں جبکہ وہ پلازموڈیم یونی سلولر ہوتا یہ یونی سلولر ہوتا یہ والے پلازموڈیل سلائم موڈ جو ہیں یہ فری لیوئنگ ہوتے ہیں جبکہ یہ والے جو ہیں وہ پیراسیٹک ہوتے ہیں اور ایوی شیمی کے پیراسائٹ نہیں ہوتے یہ ایوی پیراسائٹ ہوتے ہیں فری لیوئنگ اچھا اب سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بھائی ان کو پلازموڈیل یا پلازموڈیم کیوں کہا گیا جبکہ یہ پلازموڈیم ہے یہ یونی شیلولر ہے اس کو جب ایک دفعہ پلازموڈیم کہہ دیا تو اس کو پلازموڈیم کیوں کہا گیا اب یہاں پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اس کو پلازموڈیم اسیکشل سٹیج یا اس کو آپ یوں کہہ لیجئے اس کی جو پروپر سٹیجز ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو آپ کہتے ہیں فیڈنگ سٹیج اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سٹیج دوسرے کو آپ کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سٹیج یہ جو پلازموڈیل سلائم مولڈ ہے اس کی جو فیڈنگ سٹیج ہوتی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بڑا سارا سائٹو پلازم کا میس ہوتا ہے اور اس سائٹو پلازم کے میس میں کئی نیوکلیائی ہوتے ہیں جس لائک سکائزو گونی جو ہوتا ہے نا ملٹیپل فیشن کی طرح یہ بڑا سارا سنگل اچھا یہ سنگل سائٹو پلازم ہے سنگل سائٹو پلازم اور اس سنگل سائٹو پلازم میں یہ سارے نیوکلیائی ہیں اس کو اتنا بڑا سائٹو پلازم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں یہ پلازموڈیل ہے یعنی یہ سائٹو پلازم موڈیل سلائم مولڈ ہے یہ پلازم موڈیل ہے یہ سنگل سائٹو پلازم ہے اور یہ پورا جو سائٹو پلازم ہے یہ پورا پورا فیڈنگ کرتا ہے پورے پورے تنے کھا جاتا ہے یہ سب کچھ کھا جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں پلازم موڈیل ایک ہی بڑا سارا سائٹو پلازم کا میس یہاں پر اگر میں اس کو پروپرلی لکھوں تو یہ بنے گا سوری ہیوڈ میس آف سائٹو پلازم جس کی وجہ سے آپ اس کو پلازم موڈیل کہتے ہیں اس کا تعلق اس پلازم موڈیل سے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اندھے وہاں کھاتا پھر یہ کیا کرتا ہے انفیور بل ہونے کے چکر میں یہ سٹاپ پیڈنگ اور یہ اپنے ہی اس میس کے اوپر یہ بہت بڑا سارا میس ہے یہ اس میس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹرکچر کر لیتا جن کو آپ سپورنجیا کہتے ہیں جی بیٹا سپورنجیا کا کیا فنکشن ہوتا ہے ہاں جی آج سارے کلاس آن کر چھوڑ رہے ہیں چھوڑ گئے ہیں صحیح سپور پروڈیوس ہیں جی سپور پروڈیوس ہیں سپور پروڈیوس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو کھانا آویلیبل تھا تب تک لیکن آنے میں سپور پروڈیوس کریں گے اور یہ مزید آگے پروڈیوس کریں گے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو کہ اس میں ایک دفعہ سکرین آف کر کے مجھے آن کرنی پڑے گی مطلب سکرین آف سے مراد یہ ہے کہ ایک آف ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چیز آہ یہ جو ہے نام ایک سلائم مولز کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو آپ سے شیئر کرتا خطرہ یہ ہے کہ میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہ ویڈیو آ جائے گی کوپی رائٹ پہ یہ والی ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پھیل رہا ہے یہ ایک سائیٹو پلازم ہے پورا یہ سنگل سائیٹو پلازم ہے جو پھیلے جا رہے پھیلے جا بٹ آپ نے مجھے یاد کر رہا ہے میں بغیر ریکارڈنگ کے جو ہے وہ آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ پھر مسئلہ کر دیتا تو سلائم مول اس طرح سے گرو کرتے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھ یہ پورا ایک سائیٹو پلازم ہے اور اس کے اندر نیوکلیائی ہیں لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورے لاغ کو کھا جائے گا اور آ کے یہ اس طرح سے سپور انجیا کر دے گا یہاں پر بنے ہوں گے پر اس کا لائف سیکل کر گیا یہ تو سیلولر سلائم موڈز کا لاز موڈیل سلائم موڈز نے دیا ہی نہیں ہوا وہ ٹین ایڈیشن میں تھا وہ میں رکھا تمام وہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو یہ رکھتا ہے یہ ایڈیشن بھی کھولنا پڑے گا چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے جیسے ساتھ ملہ کھولی ہوئی بلکل اس طرح یہ بھی کھولنا پڑے گا چلو بھائی ٹائم نہیں ہے یہ رہا یہ دیکھ یہ پورا پورا جو ہے وہ دکھایا گیا یہ ہے اس کی پکچر اور یہ ہوتے 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 جو ہے وہ unfavorable condition میں یہ spore angi m بنا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں spore پروڈیوز کریں گے میوسیس ہوگی spore میں اور اس کے بعد جرمنیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو plasmodial کیوں کہا جاتا یہ بہت بڑی ریزن میں نے آپ کو بتا دی دوسرے سیلولر سلائم مولڈ کیا ہوتے ہیں یہ بڑی ہی مزیدار قسم کا ٹویسٹ آنے لگا کیونکہ میں نے آپ کہا کہ ایمی بو زون کا گروپ سلائم مولڈ اس کے دو سب گروپ سلائم مولڈ سلائم مولڈ سلائم مولڈ یہاں پر جو ہے وہ سلائم اب آپ خود سلائم مولڈ کیوں کہ رہے ہیں سلائم مولڈ کیوں کہ رہے ہیں جی بیٹا اس کو سلائم مولڈ کیوں کہا جا رہا اس کو سلائم مولڈ بیٹا اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی ہے ایک large mass لیکن اس میں سارے سل الگ ہیں یہ بڑا سارا mass ہے اور اس میں سارے سل ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کالونی ہے یہ اس کے اندر اپنا نیوکلیس موجود ہے یہ کالونی ہے لیکن یہ اکٹھے mass بناتے ہیں اس میں feeding کرتے ہیں لیکن یہ سارے گسے سے الہدہ رہتے ہیں اور اب آئیے ایک اگلا twist کہ یہ جو سلائل مولز ہوتے ہیں یہ unfavorable condition ملنے پہ unfavorable conditions ملنے پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے سل sporengium بناتے ہیں sporengium بناتے لیکن یہ جو sporengium ہوتے ہیں یہ بھی تمام سل الگ الگ آپس میں جڑ کے sporengium بناتے ہیں یعنی یہ سارے سل آپس میں جڑتے ہیں جو اس کالوری میں تھے وہ سارے سل آپس میں جڑ کے sporengium بناتے جبکہ وہاں ایسا نہیں تھا وہاں پر sporengium الگ سل کا نہیں تھا پر مل کر پورا sporengium بنا رہے ہیں اتنا حصہ جو ہے اتنے حصے کے سل ڈرائی ہو کر ڈیڈ ہو جاتے ہیں جبکہ اتنے حصے کے سل جو وہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نہیں آگے کیا کرنا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ سل لائی مول کہتے ہیں کیونکہ ان میں سیلز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں بڑا سارا سائٹو پلازم نہیں ہوتا بلکہ یہ کالونی کی شیپ میں ہوتے ہیں جس لائک دیکھئے گا یہاں پر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب unfavorable condition آئی تو یہ سارے کے سارے ایک بڑی سارے سلگ کی شیپ اختیار کر گئے یہ سلگ پھر ایک سپورنجیم کی شیپ میں پروڈیوس ہوا اب یہ جو سپورنجیم آپ کے سامنے ہے اس میں اتنا حصہ ڈیڈ ہے باقی حصہ لیونگ بہت واضح ہے کہ ایک میں سنگل میس ہوتا اور ایک میں کافی زیادہ سیلز ہوتی سیچول پروڈکشن بھی ہوتی فرڈیلائزیشن وغیرہ ان میں لہذا فرڈیلائزیشن میں پرپور ہوتی ہے یہ سلائم مول یہ ہیں سلائم مول سوال سلائم ایس سلائم 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 یہ جو اس پوائن جی ہے اس کا ایک پارٹ لائیو ہے اور دوسرا لائیو تو یہ لائیو تھا بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال ہے آپ کا بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے سارے لیونگ سل جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اوپر تک ٹھیک ہے پھر جتنے سلز پورا اوپر کا لیونگ پارٹ بنا سکتے ہیں نا ان کے علاوہ جتنے نیچے ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یعنی پہلے سارے جمع ہو چکے ہوتے ڈیڈ بعد میں ہوتے ہیں وہ جو مولڈ اور ان کو صرف کس وجہ سے فنگس لائک بیہیویر کی وجہ سے سلائم مولڈ کہتے ہیں کیونکہ ایک بات میں آپ بتا دوں یہاں پہ جس طرح کہ آپ پڑے ہیں وہ بھی فنگس میں بنتے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ فنگل لائک کیریکٹر ہے اور جس طرح جہازہ ان کو سلائم کہہ دیا گیا ٹھیک ہے اب آگے آتے ہیں ہم تیوبولینٹز امیبو زون کا دوسرا گروپ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تیوبولینٹز اب جو سب سے سمپلیسٹ جو آپ عام طور پر اپنے سلائیڈز میں بھی دکھاتے آئے ہیں یہ ان امیبا امیبا گروپ ہے وہ جو امیبا آپ بچپن سے بناتے آئے ہیں یہ وہ امیبا ہے اور اس کے اندر زیادہ تر لو بو پوڈیا جن میں ایکزو ایکٹو دونوں سائٹو پلازم ہوتے اور بڑا سارا ایک وائیڈ ہوتا ہے اگر آپ دوبارہ سی لو پوڈیا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ فری لیونگ ہوتے ہیں کچھ پیرا سی ٹھیک بھی ہوتے ہیں یہ یہ دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ بات دیکھ ہوئی یہ واضح طور پر یہ ہوتے ہیں یہ ہو سکتے اور میرین ہو سکتے ہیں اور مطلب سوائل ڈویلنگ ہو سکتے سوائل میں بھی رہ سکتے انڈو سمبائونٹ بھی ہیں کومنسل سٹک بھی ہیں سارے بھی ان میں کون سا وہ ہے جو آپ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نائن کو پریکٹیکل کرواتا ہے ہمارے جو آم طور پر پرپیرڈ سلائیڈ ملتی ہیں ان میں امیبا پروٹیس کے سلائیڈ بڑی مشہور ہے امیبا اگنیزم can be parasitic یونی سیرولر یوبی کوئیٹس یہ بات جو میں ڈھونڈ رہا تھا سوائل از فریش وارٹر این یوبی کوئیٹس کا مطلب ہے ایک ہی طرح کے پائے جاتے ہیں ہر جگہ پر ایک ہی طرح کے پائے جاتے ہیں ایک ہی تعداد میں پائے جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ٹیوبولینڈ یہ امیبا سب سے عام ہے امیبا روٹیس ان کا ممبر ہے یہ عام طور پہ جو سلائیڈز میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے ایکنثم ایکنثم موبیڈا یہ بڑا خطرنا گروپ ہے یہ اب تیسرا گروپ آپ پڑھ رہے ہیں سلائم مول پڑھ لیا آپ نے ٹیوبولینڈز پڑھ لیا اب آپ ایکنثم موبیڈا پڑھ رہے ہیں یہ جو ایکنثم آپ میں سے شاید کوئی اس کے بارے میں خبریں پڑھ چکا ہو یہ پچھلے سال اور پچھلے ایک دو سال آپ کے سامنے ریپورٹس آتی رہی ہیں کہ گرم پانی یا جو موڈرٹ پانی ہوتا ہے ہمارے زمین کے نیچے اس میں موجود ہو سکتا ہے اور یہ فیکلٹیٹیو پیراسائٹ ہے یہ اس کا مطلب ہے فری لیونگ رہ سکتا ہے بٹ یہ اگر آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے تو اور یہ بڑا خطرناک ہے یہ خاص طور پر آپ کے نروس سسٹم میں اور اس میں بھی خاص طور پر آپ کے برین میں جا کر رہتا ہے اور برین ٹیشو کا بیڑا غرق کر دیتا ہے پچھلے سال کچھ لوگوں کی اس سے امواد ہوئی ہیں سویمنگ پولز میں نہانے والوں کی اس سے امواد ہوئی ہیں یہ زمین میں رہتا ہے اور جو سوائل وارٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ سویمنگ پولز میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک قسم کا اسی طرح اکینثمو بیڈا ایس پی پی ایس پی پی کا مطلب ہوتا ہے سیورل سپیشیس سیورل سپیشیس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ آپ غور کیجئے ان میں زیادہ درجہ سوائل اور وارٹر دونوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اکینثمو بیڈا جو ہے وہ انفلمیشن آف برین اکینثمو بیڈا یہ منینجو انسیفلائٹس بھی کاؤز کر سکتے ہیں منینجو انسیفلائٹس منینجز اور جو سیفیلک ریجن ہوتا ہے سکل سیفیلک ریجن تو سکل کا ریجن ہو گیا منینجز ہمارے برین کے گرد ہوتی ہیں ٹھیک ہے برین لیئرز ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے انفلمیشن آئیٹس کا ورڈ جہاں آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن تو یہ اچھی خاصی انفلمیشن کاؤز کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹیمو بیڈا انٹیمو بیڈا جو ہے یہ لاسٹ گروپ ہے جو کہ سب سے زیادہ پیراسٹک ہے ان کے اندر زیادہ تر جو ہے اچھا یہ دیکھئے ایک بڑی مدے کی بات دیکھی ہوئی ہے ان کے اندر مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتے نہ سنٹریول نہ فلیجیلا نہ مائٹو کانڈریہ اب یہ تین فیچر غور سے سنیے گا سنٹریول بھی نہیں فلیجیلا بھی نہیں اور مائٹو کانڈریہ بھی نہیں اب فلیجیلا نہ ہونا ان کو بناتا ہے ایمیبا سنٹریول نہ ہونا ان کو پلانٹ کے قریب کر دیتا ہے جبکہ مائٹو کانڈریہ نہ ہونا آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے پڑے تھے اے مائٹو کانڈری ایٹ اے مائٹو کانڈری ایٹ میں کون سے گروپ آ رہے تھے کچھ یاد ہے آپ کو اے مائٹو کانڈری ایٹ کے گروپ شروع شروع میں ہم نے اے مائٹو کانڈری ایٹ جو ہیں وہ ہم نے کچھ گروپ بتائے تھے وہ کون سے گروپ تھے بلکل شروع میں پیٹا وہ جو دو گروپ تھے ان میں ہم نے ڈپلو مونرڈ یا فورنی کیٹا اور دوسرا جو گروپ تھا اس میں وہ تھا پیربیسیلا وہی جو ایکسکیویٹا کے مئمبر ہیں یعنی ان میں بھی نائیٹو کارونگریہ نہیں یعنی یہ اورگنیزم ان تینوں سے ملتا جلتا ہے نائنن میں فلایجیلا ہے جس کی وجہ سے ہمیوہ سے ملتا ہے یہ پلانٹ سے بھی ملتی ہے سنٹریول نہیں ہے اور ان میں مائیٹو کارونگریہ بھی نہیں ہے لہذا یہ ایکسکیویٹا سے بھی ملتا ہے ایکسکیویٹا کے ایک دو آرگنزم سے بھی ملتا ہے تو سٹرینج یعنی اتنی جگہ اس کے لینئے جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سٹرینج ایک منٹ بیٹا رکھیے گا میں آیا یہ بس آخری باتیں ہی ہم نے کرنی ہیں اس کے بعد میں یہ آپ سے بس ایک منٹ رکھیے گا ملتا ہے 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 موسیقی 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 موسیقا 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 اور ایک ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ تک جاتے ہیں یہ contaminated food کے ذریعے fecal contamination اگر پانی خراب ہو جائے اگر آپ کا پانی جو ہے اس میں fecal contamination ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ food میں آپ کے جا سکتے ہیں تو this is about the kingdom protest اور یہاں پر آپ کا chapter جو ملر کا ہے اس میں ایک چھوٹے سے topic کے علاوہ باقی سب clear ہو گیا جی بیٹا کوئی سوال ہے تو بتائیے جی بیٹا کوئی سوال ہے